گوڈ مارنگ بچوں ایک بار پھر سے پاون کی اتحاس کی ککشہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کیا آپ جانتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کی بات ہوتی ہے تو سرپرطم ہم اسی پیس سے پرارم کرتے ہیں ایک خوبصورت سی تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس پردیش کی ایک پکچر ہے صحیح اتر ہے ہمانشل پردیش ہمارا اپنا ہمانشل پردیش سے بہت ہی خوبصورت ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمانشل پردیش کے یہ کس جیلے کی تصویر ہے بلکل صحیح اتر ہے چمبہ اور چمبہ میں یہ کونسی جگہ ہے بلکل صحیح کھجیار اور اسے کسے دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے صحیح اتر کیا ہے بلکل ٹھیک منی سویڈزر لینڈ کے نام سے بھی کھجیار کو جانا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سی کئی جو ہے وولی وڈ پکچرز بھی بن چکی ہے تو اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھرم میں بات کریں گے آج ہم نے ابھی حال ہی میں ادھائے آٹ کمپلیٹ کیا سنسکرٹیاں کا ٹھکراب تو یہی سے جو بہو ویکلپ یہ پرشن آپ سے پوچھے جاتے ہیں یا دو یا تین انکوں کے اتر والے جو پرشن ہے ان کی تیاری میں آج آپ کی کروانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ سبھی کے ہاتھ میں کیونکہ آپ ایک ریسپونسیبل بچے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کا بھوشیہ اچھا ہوگا یدی آپ کے تیاری اچھی ہوگی تو اچھی تیاری کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک پین اور ایک کوپی ہونا انیوار ہے یہ اس لیے ہیں کیونکہ جب بھی آپ سے کوئی پرشن پوچھوں گا تو کم سے کم آپ جب بھی صحیح اتر ہوگا میرے اتر کے انسار آپ کا ملے گا تو آپ نے ایک ٹک لگا دینا ہے اس طرح سے جتنے ٹک آپ کے انت میں ہوں گے اتنے آپ کے صحیح پرشن ہوں گے اور وہ ہی بتائے گا کہ آپ کی کتنی تیاریاں ہیں یا آپ نے کتنے دھیان سے ہمارے بتائے ہو جو ویڈیوز ہم نے ڈالے ہیں ان کے اوپر آپ نے کتنا دھیان لگایا کتنا آپ نے ان کو توجہ دی یا پھر کس دیسہ میں آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں اس کے سندھروں میں آپ جان پائیں گے اپنا ملیانکن صحیح صحیح کر پائیں گے تو شروعات کرتے ہیں کیونکہ اب دک سائد آپ کے ہاتھ میں پین اور کوپی آ چکی ہوگی تو آرم کرتے ہیں پہلے پرشن سے پہلا پرشن ترکوں دوارہ کستونیا پر ادھکار کب کیا گیا کستونیا وہ جگہ تھی جہاں سے ہو کر جو ہے پوروی دیشوں کے ساتھ جو بھارت ورشوش میں سامل ہے یا ایشیای دیشوں کے ساتھ جو اگر پار ایروپیہ دیش کرتے تھے جمینی راستے کے دوارہ تو ترکوں دوارہ اس پر بھی ادھکار کر لے گیا کستونیا پر بھی ادھکار کر لے گیا کب چودہ سو پچاس چودہ سیکاون چودہ سو تریپن یا چودہ سو چوون صحیح اتر ہے چودہ سو تریپن دوسرا کوشن کتب نوما بھاپ دیشا سوچے کی انتر کا عویسکار کس سن میں ہوا تیرہ سو ساٹھ تیرہ سو ستر تیرہ سو اسی یا تیرہ سو نبی دیشا سوچے کی انتر کا عویسکار سرپتم کب ہوا تیرہ سو اسی اسوی میں اور دیشا سوچے کیسے بتاتا ہے کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ جو پرتفی کا اتری دھروپ اور دکشنی دھروپ یہ ہیلپ کرتا ہے اس سوی کو اس دیشا میں کھڑے ہونے کی اس پرکار سے ہم اس کا دیشا کا نمان دکھاتے ہیں تو یہ دوسرا تیسرا پرشن کس ورس میں دروین کا عویسکار کیا گیا سولہ سو آٹھ سولہ سو نو سولہ سو دس یا پھر سولہ سو گیارہ صحیح اتر ہے سولہ سو نو اسوی لیکن یہاں پر میں بتانا چاہوں گا important یہ ہے کہ بہت جگہ پرشن جو ہے وہ دوسری طرح سے پوچھا جاتا کہ اس کو patent کس نے کیا گیا تو patent ہوتا جس نے سرپتم جو ہے اس دروین کا عویسکار کیا لیکن مانا جاتا ہے کہ اس دروین کا عویسکار جو ہے وہ ایسے ہی ہو گیا تھا کیسے کی ایک ایک درجی کا بیٹا تھا اور وہ اس کے پاس بہت سارے جو ہے وہ لینس تھے چھوٹ چھوٹے بٹن تھے ایسا وہ ایک لینس کے اوپر دوسرا لینس رکھ رہا تھا ایسے دیکھ رہا تھا تو اچانک دیکھتا ہے کہ ایک عبتل اور ایک عبتل لینس کو وہ ملاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے جو گرجہ گھر کی جو دیوار ہے جو مینار ہے اس کو نزدیک دکھائی دینے لگتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ سیدھے ہی اپنے پیتا کے پاس جاتا ہے جن کا نام تھا ہے ہیس لپرسی تو ہیس لپرسی جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اس پرکاسے یہ مانتے ہیں کہ ایک عویسکار اس کے بیٹے کے دوارہ کر لیا گیا اور اس پرکاس انہوں نے اسے 1608 ہیسی میں سپتمبر 1608 ہیسی میں ساہی ڈیٹھتی 25 سپتمبر 1608 ہیسی کو انہوں نے اس عویسکار کو جو اپنے نام پیٹنٹ کر دیا تھا لیکن اس کے پاس شاہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ یہ کرنے والے تھے جو ویجیانک تھے اور ویجیانک میں سرپرثم بات آتی یہ وہ آتا ہے گیلیلیو گیلیلی کا نام تو انہوں نے سرپرثم جو ہے اسی دروین کا عویسکار 20 سے 30 گنا کر کے جو ہے بتایا تھا 1609 اس میں تو سہی اتر ہے 1609 آگے چلیں گے ٹولیمی کی جیوگرافی نام پستک کس ورس میں مدرت کی گئی لکھی گئی پوری کمپلیٹ کی گئی یہ بڑی اپورٹنٹ تھی آنے والی خوجوں کے لیے جو ناوک جاتے تھے اس مدر میں خوجنے کے لیے دوسرے دیشوں کے لیے نکلتے تھے ان کے لیے بہت اپورٹنٹ تھی کب مدرت ہوئی 1412 1413 1466 یا 1477 میں سہی اتر ہے 1477 اسوی میں پولیمی کی پرتفی کا گھیرہ کتنے میل بتایا پولیمی نے پرتفی کا گھیرہ کتنے بتایا اپنی جو پستک تھی جس میں ہم نے ابھی ابھی بات کری جس کا نام تا ٹولیمی کی جیوگرافی اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ اس کا گھیرہ کتنا ہے ساری دوست ہزار میل تین ہزار میل پندرہ ہزار میل یا پھر اٹھارہ ہزار میل سہی اتھارہ ہزار میل سرپرثم مانچیتر میں اکسانس اور دیسانتر ریکھوں کا پریوگ کس نے کیا گیلیلی گیلیلی کولمبس نے ٹولیمی یا جان مارسل نے سہی اتھار ہے ٹولیمی ٹولیمی کے جو جیوگرافی جو پستک لگی گئے اس میں جو مانچیتر تیار کیے گئے تھے اس میں اکسانس اور دیسانتر ریکھوں کو لیٹیٹوڈ اور لانگیٹوڈ ریکھوں کو سرپرثم کس نے کھیچا وہ تھے ٹولیمی یہ اپنے آپ میں بہت سانٹیفک طریقہ تھا جو آج بھی پرچلیت ہے تو اس طرح سے ساتھوں کوشن مارکو پولو کس دیش کا یاتری تھا سپین پرتگال اٹلی یا پھر بھارت سہی اتر ہے اٹلی اٹلی کے یہ وینس سہر کے رہنے والے تھے آٹھوں کوشن مارکو پولو کس ساسک دربار میں سترہ ورس تک رہا اتر ہے قبلی خان چندر گفت موری چنگیز خان یا پھر اسوک صحیح اتر ہے قبلی خان چائنا یا منگولیا کا ساسک تھا قبلی خان یہ سترہ ورس تک رہا سترہ ورس مانا جاتا ہے کہ یہ 1275 اسوی سے لے کر 1272 اسوی تک یہ کہا رہا قبلی خان کے دربار میں رہا اور اس نے اپنی پستک جو مارکو پولو کی یاد رہن تھی اس نے بھارت سمیت بہت سارے دیشوں سے ہو کر جہاں سے یہ آیا تھا جاپان بھی سرلنکا سارے ملتا وہاں کے ویبھاب کے بارے مجھے اپنی کتاب میں لکھا اور بتایا کہ چینی کا پاس گر مسالے سونا چاندی جو ہے وہ آدھی ملتے ہیں جن کے دام ایوروپ میں بہت کئی گنا جو ملتے تھے اس پرکار اس کے بعد مارکو پولو کی اترہ ہیں جو پستک نکلی اس کے پس جو ہے جو ایوروپ میں ناوک ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ راجہ ہو انہوں نے پوری طرح سے بھارت کو کھوزنے میں پوری طاقت جو ہے وہ لگا دی اگلا نموہ کوشن کرسٹوفر کولمبس کہاں کا نیواسی تھا اٹلی فرانس جرمنی یا پھر سپین صحیح اتر ہے اٹلی اٹلی میں جنیوہ کے رہنے والے تھے کس کی بات کریں ہم کرسٹوفر کولمبس کی بات کریں ان کا جن 1451 میں ہوا تھا جنیوہ میں کرسٹوفر کولمبس نے تین یہاں پر گر بٹ ہو گیا ہے کہ کن دیپ سموہ کی خوش کی تھی لکش دیپ انڈوان نکو بار بہار بہار دیپ سموہ یا ہوای دیپ اب آپ جان سکتے ہیں لکش دیپ بھارت کے پاس انڈوان نکو بار بھارت ہوای دیپ جو ہے بہار دیپ سموہ جس کربن دیپ بھی کہا جاتا ہے اس کی خوش کرسٹوفر کولمبس کے دورہ کی گئی تھی آگے چلتے ہیں کرسٹوفر کولمبس کی سورس بہار دیپ سموہ پہنچا تھا چودہ سو کانو چودہ سو بانو چودہ سو سو چورانو سہی اتر ہے چودہ سو بانو اسوی میں چودہ سو بانو اسوی میں اگر میں اس کی ڈیٹس آپ کو بتاؤں تو یہ جا کر اگست چودہ سو بانو اسوی میں جو سپین کی بندر گہ تھی پولس سے نکلتے ہیں اور اس طرح سے اکتوبر چودہ سو بانو اسوی میں جو ہے یہ جا کر پہنچ جاتے ہیں بہار دیپ سو میں تو چودہ سو بانو سہی ڈیٹ ہے پھر آتا ہارنیڈ کورٹس نے میکسی کو پر ویجائے کب حاصل کی ہارنیڈ کورٹس نے میکسی کو کے اوپر جو اینجی ایک سب ہے تا ہم یہاں پر کر رہے ہیں پندرہ سو نو اسو میں پندرہ سو انیس اسو میں پندرہ سو تیس اسو میں سہی اتر ہے انہوں نے پندرہ سو انیس اسو میں سر پندرہ سو انیس اگر یہ بار بار کر سر جو جو راز دھانی تھی اسو اوپر انہوں نے آکرمن کیا اور بڑے سہستہ سے جیت لیا لیکن اس کے پشا انہوں نے کئی ادھو کے پشا پندرہ سو اکیس اسو میں پوری طرح سی انجی سپین کی راز کماری اور انگلینڈ کی راز کماری دون میرینہ وہ سکس تھی جس نے ہورنیٹ کورٹس کی بہت ہیلپ کری تھی اگر سائد دون میرینہ نہیں ہوتی تو میکسی پر ویجی حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا تو یہ تھی میکسی کورٹس کی راز کماری جس احمید کا پتا چلا ہوتا 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 کورٹس کھا کا نیوازی تھا پرت گال سپین انگلینڈ اور اٹلی صحیح اتر ہے سپین اور سپین کا سہر تھا مینڈلین مینڈلین کا نیوازی تھا پندرمو کوشن ہوتا کورٹس نے کس دیش کی خوش کی ابھی بات کی ہم نے میکسکو براجل پیرو یا بھارت سہی اتر ہے میکسکو کی جہاں پر انگیٹک سبیت فلی پھر سولوں کوشن ہے فرانسیسکو پنجارو نے کس سمراج پر ویجی حاصل کی انگیٹک انکا مایا ایا پھر اراواق فرانسیسکو پنجارو یہ پروتسائیت ہو کر ہونٹ سے پروتسائیت ہو کر اس نے انکا سبیت یہ پیرو دیش تھا جہاں پر انکا سبیت چل رہی تھے تو وہاں پر اس نے کس سمراج کی وہ تھا انکا سمراج اس کے بعد آتا ہے سترون کوشن بھارک کی کس نے کی تھی بہت آسان کوشن کریسٹوفر کولمبس فرانسیسکو پنجارو واسکو مانٹے جمہ دیتیا اور فرانسیسکو پنجارو میں جو ہے اگر پڑا ہوگا تو اس میں نام آتا ہے تو میکسیکو پیرو بہاما یا سپین سہی اتر ہے پیرو اگر کیونکہ میں پیچھے پھر سے چلے جاتا ہوں سمجھا لیتا ہوں مانٹے جمہ دیتیا جب ہم بات کرتے ہیں فرانسیسکو پنجارو نے جب پیرو کے اوپر آکرمن کیا تو اس میں مانٹے جمہ دیتیا اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے یود لڑ رہا تھا گریہ یود لڑ رہا تھا راجگدی کو پرابت کرنے کے لیے پیرو کی راجگدی پر بیٹھنے کے لیے تو اس پرکار سے جو مانٹے جمہ دیتیا تھا وہ پھر آتا ہے بھارت کی کس ورس میں ہوئی 14 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 ہے دو سو ساٹھ اور یہ دو سو ساٹھ کس کے لیے بنایا گیا تھے جو دھارمی کارے کرنے والے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا پوروہیت تو پوروہیتوں کے کرم کانڈ کے لیے یہ دو سو ساٹھ دن جو ہے وہ بنایا گیا تھے الگ سے جو ہے پچانگ بنایا گیا تھا اس کے بعد 22 کوشن داس پرپار پر سرپرتم گرس دیش نے پرتیبند لگایا تھا جس کے بارے میں ابھی ہم نے پچھلے والے پارٹ میں بڑھا تھا انگلینڈ سپین امریکہ یا پھر ڈین مارک سہی اتر ہے ڈین مارک نے سرپرتم جو ہے وہ اس کے اوپر انکوس لگایا تھا 1303 اسیوی میں اگلا کوشن امریکہ میں سرپرتم کس ورس میں داس بیپار پر پتی بندہ لگایا گیا تھا اور کس وقتی کے دورہ لگایا گیا تھا وقتی تھے امریکہ کے راسترپتی ابراہیم لنکن جو گریف کیسان پریوارک سے سبندی تھے ان کے دورہ 1333, 138, 133 سہی اتر ہے 1865 اسیوی میں امریکہ میں سرپرتم داس بیپار پر پرتی بندہ لگایا گیا واسکو ڈگامہ نے سرپرتم اپنے پاؤں بھارت کے کس راجے میں رکھے تھے سرپرتم وہ کس راجے میں پہنچا تھا تمیناڑو, گجرات, مہاراستر یا پھر کیرل سہی اتر ہے کیرل یہاں دکھنا ہے واسکو ڈگامہ میں سرپرتم پہنچا تھا کیرل وہاں کون سی بندر کہا تھی جہاں پر واسکو ڈگامہ نے جہاں سرپرتم رکھا تھا جہاں پر اس کا پرتم بار جہاں جو ہے رکھا تھا یہ بھام نے بات کر لی راجے تھا کیرل لیکن جگہ کون سی تھی ممبئی, مدراز, گوہ یا پھر کالیکٹ سہی اتر ہے کالیکٹ کالیکٹ, کیرل, کالیکٹ پھر کرسٹوپر کولمبس کے ساتھ اور کتنے یاتریوں نے سفر کیا تھا بہاما دیپ سمو کے لیے جب وہ نکلے تھے وہاں کی کوچ کی گئی تو کتنے کل وقتی ان کے پاس تھے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو آنکڑے ہیں وہ آپ کو بچھلت کریں گے چالیس, پچاس, نبے یا ستر یہاں پر دو طرح کی جو آنکڑے ہیں وہ آپ کو بچھلت کرنے والے ہیں وہ ہے چالیس اور نبے آپ کو چالیس بھی یاد ہے نبے بھی یاد ہے لیکن صحیح اتر ہے کرسٹوپر کولمبس کے پاس ساتھ جو گئے تھے وہ کل نبے یادتری تھے ٹوٹل نبے یادتری تھے لیکن ہاں جو تین جہاز اس کے پاس تھے ان میں سے سانتہ ماریا جس کے اوپر کرسٹوپر کولمبس جو بیٹھے ہو تھے ان میں چالیس جو لوگ تھے وہ سوار اس کے ساتھ تھے لیکن کل ملا کے نبے یادتری اس کے ساتھ گئے تھے اب آتا ہے تائیسوہ کوشن راج کمار ہینری کس دیش سے سبندیت ہے ہینری وہ راج کمار تھے جنہوں نے اپنے دیش میں پورتگال میں سوری میرا آنسر ہی آ گیا تو چلیے صحیح آنسر ہے پورتگال تو انہوں نے پورتگال میں ناوک سے سبندیت سیکشنک سنسطان جو ہے کھولے اسے کیا تھا کہ جو ان سیکشنک سنسطانوں میں نئے نئے مانچتر بنائے گئے اور ویجیانک خوزوں کے لیے جو ہے ویجیانک نئے کھوجیں کی گئی دیشوں کی الگ الگ دیشوں کی مہدیپوں کی اٹھائیسو کوششن ہے امریکہ کی خوز کس نے کی اپورٹنٹ ہے واسکو ڈی گاما کرسٹوفر کولمبس فرانسکو پنجارو یا مارکو پولو اگر میں تھوڑا سے ہند دوں بہاما دیپ سموہو بھی امریکہ کا ہی حصہ مانا جاتا ہے تو صحیح اتر کیا ہو گیا اب آگیا کرسٹوفر کولمبس نیکس اگلا کوشن آتا ہے وہ ہے آنسو بھری رات سے کیا ابھی پرائے ہے آنسو بھری رات سے کیا ابھی پرائے ہے پندرہ سو بیس اس میں انجر ٹیک لوگوں دورہ سپینیوں کے ورد کی گئی ایک بھیانکر لڑا رہی اس کو کہا جاتا ہے یا پھر فرانسکو پنجارو دورہ پیرو پر کیا گیا آکرمن یا واسکو ڈی گاما دورہ بھارت کے کالکٹ نامک بندرگاہ پر پہنچنا اسے کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی نہیں صحیح اتر کیا لگتا ہے آپ کو صحیح اتر ہے کی پندرہ سو بیس اس میں انجر ٹیک لوگوں دورہ سپینیوں کے ورد کی گئی ایک بھیانکر لڑائی یہ بڑی ایپورٹنٹ ہے بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کی اس لڑائی میں اگر بات کریں ہم پورے ایکجرٹ کے بیچ میں ید ہوا بڑا ید ہوا انتیم بڑا ید تھا اور اس ید میں چھے سو سے ادھک جو انجر ٹیک تھے یا اسی دوسری طرف سے جو سپینی لوگ تھے وہ مارے گئے تھے اور اس پرکار سے اس رات کو کہا گیا آنسو بھری رات پھر آتا ہے تیز انجر ٹیک سبھہتہ کے وشیشتہیں کیا تھی اس سبھہتہ کے لوگ سکسا پر وشیش بھل دیتے تھے انجر ٹیک سماز میں سمرات کو سروشتہان پرابتہ اسے پرثیو پر سورے کا دیبتہ یا پرتینی دی سمجھا جاتا تھا اور انجر ٹیک سماز سرنی بد تھے ابھیجات ورک کو وشیشتہ دیکار پرابت تھے اور یا پھر اپرکت سبھی سہی اتر ہے اپرکت سبھی انجر ٹیک سبھیتہ جو میکشن سبھیتہ تھی یہاں پر راجہ سرپرثم سروشتہان پرابتہ اور پرثیو پر سورے دیبتہ کا پرتینی دی سمجھا جاتا اور اس لئے اس کے مندر بھی بنایا جاتے مردے کے پشات اور اس کی مرتیہ ستھاپیت کی جاتی تھی تو اس پرکار سے یہ وشیشتہ ہے انجر ٹیک کی ہی تھی پوری کی پوری تینوں کی تینوں اب آتا ہے اگلا کوشن چین آپا صحیح اتتر ہے صحیح اتتر ہے کرتیم ٹاپو کرتیم ٹاپو یہ کرتیم ٹاپو کیسے بناتے ہیں یہ لوگ کہ سرکنڈے کی جو پودہ ہوتا ہے اس کو بھونہ جاتا ہے اس کی چٹائی بنا جاتی ہے اور چٹائی کے اوپر پھر ایک بات بہت ساری چیزیں اور بھی ٹاپو کے اوپر کسی وشیش وقتی کا حق نہیں ہوتا ہے یا کسی وشیش پریوار کا حق نہیں ہوتا ہے وہ اس کا سوامتو کل کا ہوتا ہے مطلب جو کل کا مطلب وہاں پر ہے کہ کبیلائی بیوستہ تھی تو پورے کبیلے کا اس کے اوپر حق ہوتا تھا تو سبھی جانور اور کبھی کب منوشیوں کی بلیاں دی دی آتی تھی یا وہ منوشی کے بعد جیون میں وشواس منوشی کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی جیون میں وشواس رکھتے تھے اس طرح سے ہو گئی یا اوپرکت سبھی بڑا ایپورٹنٹ ہے انکہ سبھیتہ جو پیرو دیش میں جو فلی پولی اس سبھیتہ میں جو پرمک دیوتا تھا وہ سوری دیوتا ہر سبھیتہ میں سوری دیوتا کو ایپورٹنٹ مانا گیا تھا اور دیوتا وں جہاں پر ہزاروں کی سنکھ میں لوگوں کو بلیوں پچڑ دیا جاتا تھا اور وہ بھی ان لوگوں کو جن نو ویجت جو شتر ہوتے تھے وہاں کے لوگوں کو بلیا دی جاتی تیتی 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 سو کوشن آتا 33 کوشن ہے مائی سبھیتہ کے پچانگ کے سمدھ میں کونسی بات صحیح ہے پہلا مائی پچانگ دو پرکار کے تھے دوسرا ہے ایک ادھارمک دوسرا دھارمک تھا دوسرا دھارمک تھا ان میں سے ایک ورس میں 365 دن تھے اور دوسرے میں 260 دن تھے یا اپروک سبھی تو صحیح اتر ہے یہ سبھی باتیں جو ہے سہی ہے مائی سبھی تا کے دو پچانگ تھے اور ان دو پچانگ کو کہا جاتا تھا دھارمک اور ادھارمک جو دھارمک پچانگ تھا وہ 260 دن کا ہوتا تھا اور یہ پوروہیتوں کے کرم کارنڈ کے لیے بنائے گئے ہوتے تھے اور یہ جو پچانگ ہوتا تھا یہ عام آدمی کے لیے بنے تھے جس کے دن ٹوٹل تھے 365 دن اور 365 ایک ورش ہوتا تھا اور اس میں 20 مہینوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور ہر مہینے میں 18 دن ہوتے تھے 365 دن میں 20 دن کا 18 ایک مہینہ جو ہے 18 دن کا ہوتا تھا 20 مہینے تو ملٹیپلائی کرتے تو آتا 360 اور بچ جاتے ہیں 5 دن تو 5 دن بچ جاتے تھے انہیں دربھاگیا پورا جو ہے وہ مانا جاتا تھا یہ کوشن اس طرح سے بھی آپ کو آتا ہے پوچھا جاتا ہے تو یہ ہوا آپ کا ادھارمک بچانگ جو عام آدمی کے لئے بنا تھا 365 دن تو دیکھیں آج بھی گھڑنا 365 دن کی ہے تو اپرکت سبھی جو اس میں صحیح ہے پھر آتا مائی سبیتہ کی وشیشتہ تھی اس سبیتہ کا آرم 1500 عشاپورو میں ہوا یہ عشا یہ نہیں لکھا گیا عشا پورو میں ہوا یہ امریکہ کی پرثم سبیتہ تھی جس نے سر پرثم ملیپی کا وکاس کیا یا گھ اس سبیتہ کے لوگوں نے مکھیا دیبتہ سورے دیبتہ اور مکہ دیبتہ تھے یا اپرکت سبھی جیسے کہ میں نے کہا سبھی سبیتہ آتا سورے دیبتہ تھے سورے دیبتہ کا نام بھی آرہا ہے بات کر رہے ہیں 1500 عشاء پورب کی تو ہاں یہ سبیتہ آج کی بات کرتے ہیں تو 217 ورس یہ ہو گئے اور 1500 اور ملا کے چلو تو لگ چار ہزار ورس پورانی سبیتہ مایہ سبیتہ تھی جس میں اس طرح کا پچانک جو بنائے گئے تھا جو آج بھی اسی طرح سے پرشلی مہینوں کے دنوں کے سنخیہ مہینوں میں الگ سی ہو گئی ہے اس سمیں یہ 20 مہینے ہوا کرتے تھے 18 دن کے یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی پرتم سبیتہ جس نے سرپرتم لیپی کا عویس کار کیا تھا اور اس سندھر اگلا کوشن بھی ہے دیکھتے سائد نہیں ہے یہ جو لیپی تھی چترات مک لیپی اور دربھاگ بس اسے ابھی تک نہیں پڑھا جا سکا ہے انتیم کوشن ہے کہ داس پرثہ کا پرواب تھا کیا پرواب پڑھا اس کا افریقہ میں لنگ انوپات گڑ بڑھا گیا یوروپی اروفرستہ کو ایک نئی دیشا ملنا گ میں جہاں سے ان داسوں کو اٹھا جاتا تھا تیرہ سے تیس ورش کے یوہ برگ کو اٹھا لیا جاتا تھا تو سوچئے آپ جو پرواب ان کے اوپر پڑھا جو ان کی سوچنے دسا تھی ان کے ساتھ جو اتھپیڑن ہوا وہ ان کو ہی معلوم ہے تو یہ بھی ایک پرواب تھا جو لگوگ 400 سال تک ان پرواب چلتا رہا تو اپرکت سبھی داسپرطہ سے پرواب کے ہی لکشن ہیں تو یہ پڑھے ٹکوں کو گنیے کتنے آپ کے صحیح اتر بنے ہیں یس 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 جلدی کیجئے میں بیٹ کر رہا ہوں یس 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 کر چکے ہوں گے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ ٹک کو گننا زیادہ مشکل کارے نہیں ہے تو اب تھوڑا اگلا پیج لے لیتے ہیں یہاں سائد آپ کو تھوڑا سا برا بھی لگے گا لیکن کئیوں کو اچھا بھی لگے گا یہ میں مانتا ہوں پہلے آئی اب جانج کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنت کری ہے آپ کی ستھیتی میں اس سمیہ اس لیسن کو لیتے ہوئے دیکھیں گے جن بچوں نے 26 سے 35 سہی اتر دیئے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اور محنتی بچے ہیں جن کے 26 سے 35 نمبر آئے ہیں وہ بچے جن کے 16 سے 25 سہی اتر ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کہتے ہیں بوند بوند سے ہی گھڑا بھرتا ہے تو آپ محنت کرتے رہیے آپ اچھے بچوں میں سمار ہو جائیں جن بچوں کے 11 سے 15 سہی اتر ہیں آپ کے اتر 50 50 ہیں تو یہ جو 50 50 50 کا چکر ہے زندگی بھی 50 50 نہ ہو جائے اس لئے بہتر ہے اور محنت کیجئے جن کے اتر 6 سے 10 سہی اتر ہیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا بڑے ہو کر کہیں سے گزارہ کر ہی لیں سائد ایسا آپ سوچتے ہوں گے بہت سارے بچے جن کے 6 سے 10 سہی اتر ہیں لیکن میں کہتا ہوں آج محنت کروگے تو کل اپنے بچوں سے بھی آنک سے آنک ملا کر بات کر سکوگے ایسا سوال آتا ہوگا ایسے آپ سوچتے ہوں گے وہ مجھے پڑھا کر گلت کر رہے ہیں ایسا ہی بیوہار تمہارے اپنے بچے بھی تم سے کریں گے پھر کیا کروگے جندگی بھر روتے رہوگے اس لئے بہتر ہے میں ایک پھر سے لائن جوڑ رہا ہوں کہ کسی کو میرے سبد بورے لگے ہوں گے تو مان لینا تم میں ابھی بھر بڑھنے کی کھشمتہ ہے ایسے بھی بچے ملیں جن کو ایک طرف سے سنتے دوسری طرف کو نکال دیتے اگر آپ برا لگ ایسا ہی معنی میرے شبدوں کو تو شاباز تم کچھ کر سکتے ہو تم اپنے پر بھروشہ رکھو سب صحیح ہو جائے گا تو بہتر ہے آج جو پرینام ہے وہ آپ کو دیشا دیں گے اور اس دیشا کی طرح ہی میں انتیم پھر سے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ مجھے بڑے دھیان سے سنا اور میرے ہر ایک شبد کا آپ نے مان رکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تینک